بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے محترم خواتین و حضرات آج میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا جبارو کا وظیفہ لائے ہوں محترم خواتین و حضرات وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دینی مسئلہ بھی بتاؤں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار سکیں آج کا سوال ہے علم دین سے سنا ہے بیوٹی پالر کا کام بعض شرائط پر جائز ہے اس سلسلے میں وضاحت فرما دے کہ وہ شرائط کون سی ہیں تاکہ الجن دور ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نبی اللہ دھولن کا میک اپ جائز ہے بشرتے کہ اس کام میں استعمال ہونے والی چیزیں یعنی کریم پاودر لوشن وغیرہ اور دیگر جو میک اپ کی اشیاء ہیں ان میں کوئی حرام اور نپاک اجزاء شامل نہ ہوں چہرے کا مساج بھی جائز ہے آبرو بنانا اور چہرے کے بال اتارنا یعنی تھریڈنگ کرنے سے علم اکرام منع کرتے ہیں بالوں کو رنگنا یا مہندی لگانا جائز ہے لمبے بالوں کو برابر کرنے کے لیے ایک یا دو انچ کاٹنا ٹھیک ہے کیونکہ اتنے بال کاٹنے سے مردوں کی مشابت نہیں ہوتی میک اپ کے سارے کام مردوں سے کروانا حرام ہے اور ایسی عورت سے کروانا بھی حرام ہے جس کی عادت ہو کے دوسرے مردوں سے آپ کے حسن اور جسمانی خد و خال کا بیان کریں ایسا میک اپ بھی منع ہے جس پر کئی گھنٹے لگ جائیں اور نماز چھوٹ جائے ایسا میک اپ بھی منع ہے جس کی وجہ سے عورت وضو نہ کر سکے اور نماز رہ جائے نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا اسی لیے اس کو بھی نہ لگائیں عورت کا اصل حسن اس کی حیاء پاک دامنی اور حسن سیرت ہے تقویہ و طہارت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے باقی سب شیطان کا فریب ہے آئیے محترم خواتینوں حضرات اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں ساتھ میں آل پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو لازمی مل سکے جس کا معانی ہے اے سب سے زبردست کے فضائل اور فائدے بیان کروں گا یا جب بارو کا ورد کر کے ہم کس طرح دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی شیطان اور شیطانی طبیعت والے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو چالیس دن تک ایک ہزار دو سو چھتیس مرتبہ روزانہ پڑے انشاءاللہ تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا محترم خواتینوں حضرات اولاد بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو دیا ہوا بہت بڑا توفہ ہے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس سے جا کر پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے محترم خواتینوں حضرات اسی سلسلے میں اگر کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہو یا آئندہ اولاد ہونا بند ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک ایک وقت مقرر کر کے روزانہ تین ہزار مرتبہ یہ اسم مبارک پڑے اور تین عدد باداموں کی گریوں لے لے اور ان پر دم کرے جب تین ہزار مرتبہ پڑھ کر باداموں کی گریوں پر دم کر لے تو ایک بادام کی گری اپنی بیوی کو کھلائے اور دو بادام کی گریوں خود کھا لے پھر بیوی سے ملاقات کرے گیارہ دن تک ایسا ہی کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا اگر کسی کا افسر ظالم ہو باد باد پر بے عزتی کرتا ہو اور بلا وجہ تنگ کرتا ہو اس کی اصلاح کے لیے روزانہ بارہ ہزار پانسو مرتبہ یہ اسم دس دن تک پڑے انشاءاللہ تنگ کرنا بلکل چھوڑ دے گا یہ عمل ظالم ساس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ظالم شوہر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ظالم بیوی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے نیک نیتی سے جس سے بھی تنگ ہوں اس کی اصلاح کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اگر دس دن مکمل ہونے کے بعد بھی فائدہ ظاہر نہ ہو یا فائدہ ظاہر ہو لیکن کم ہو تو دس دن مزید پڑیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا اپنی ضرورت کے مطابق خود فیصلہ کر کے پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور جو فائدہ نظر آئے گا محترم خواتینوں حضرات ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے تو ایک دن کی دعائی لینے سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ دو دن کی دعائی کھانے کے بعد صحت یاب ہوتا ہے اسی طرح وظائف کے اندر بھی اگر ایک دفعہ کرنے سے فائدہ نہ ہو تو اسے دوبارہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ عمل ضرور کریں یہ عمل بڑا ہی پاورفل ہے محترم خواتینوں حضرات اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی نیک دعاوں کی اندر ہمیں یاد رکھیے اللہ